السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ہندوستان میں موڈی حکومت کی جانب سے حال ہی میں نافذ العمل تینوں فوزداری قوانین دراصل عام شہری کی پریشانیوں اور محکمہ پولیس کے اختیارات میں اضافے کے سوا کچھ نہیں ہے تینوں قوانین دستور کے منافع اور بنیادی حقوق کی سخت مخالف ہے پولیس کے اختیارات میں اضافہ کر کے عام لوگوں پر ظلم کا ایک نیا باب کھول دیا گیا دیشتگردی کے خلاف شیقوں کو آسان کر کے اقلیتوں کے خلاف محاد آرائی کا موقع فراہم کیا گیا موڈی حکومت کا یہ کہنا کہ ملک سے انگریزی دور کے فوزداری قوانین کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا اور نئے قوانین کو بہذابتہ مرتب کر دیا گیا حالانکہ ان کا یہ دعویٰ سرسر غلط ہے کیونکہ آزادی کے بعد سے متعدد مواقع پر مرکزی حکومت کی جانب سے فوزداری قوانین میں حضب موقع ترمیم کی جاتی رہی ہے مرکزی حکومت کے علاوہ ریاستوں نے بھی اپنے اپنے اعتبار سے کرمین اللہ میں مختلف مواقع پر تبدیلیا کرتی رہی اس طرح ان قوانین کو انگریزی دور کے قوانین کہنا بلکل غلط ہوگا ان خیالات کا اظہار بیڈشٹر اسر الدین اویسی رکن پارلیمنٹ ہیدر آباد صدر آر انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے المعہد العالی الاسلامی قبا کالونی شاہن نگر حیدر آباد میں مناقضہ ایک اہم علمی محاضرہ بانوان تین نئے فوزداری قوانین اور مسلمانوں و دیگر پر اس کے اثرات سے دورانے خطاب کیا اجراز کی صدارت فقیح العصر حضرت مرانا خالد صیف اللہ رحمانی مدزل اللہ العالی نے کی بیڈشٹر اویسی نے اپنے محاضرے میں کہا کہ پچھلے جو فوزداری قوانین ملک میں نافذ العمل تھے وہ ابھی مسلمانوں کے لئے ہمیشہ سے ہی درد سر رہے ہیں انہوں نے ملک بھر میں پیش آنے والے واقعات اور سروے کرنے والی مستند تنظیموں سی ایش ڈی ایس و دیگر کے حوالے سے جیلوں میں بند مسلمانوں کے آداد اور شمار کا حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ پہلے بھی یہ قوانین میں جھول تھا اب تو ایک طرح سے عام لوگوں اور خاص طور پر غریبوں کے لئے نہایت پریشان کن قوانین ہے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ڈیٹینشن قانون کا سب سے زیادہ استعمال مسلمانوں پر ہوا انہوں نے نئے نافذ العمل قوانین پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پہلے کسی بھی شکایت پر پولیس کو فل فور ایف آئی آر درج کرنے کے حکامات تھے تاہم اب اس کو تبدیل کر کے ایف آئی آر درج کرنے میں پندرہ دنوں کی محلت فراہم کی گئی نئے قوانین کے مطابق فور ایف آئی آر درج نہیں ہوگا پرائیم آفیسی یہ دیکھے گا کہ شکایت کنندہ کی بات پر کیس بنے کا یا نہیں اور پھر اپنے اعتبار سے ایک وقت تک اس پر غرخوز کے بعد ایف آئی آر درج کرے گا یا پھر اس شکایت کو وہیں پر ختم کر دیا جائے گا اس معاملے میں شکایت کنندگان کو تکاریف کا سامنا ہونے کا قوی امکان ہے اگر کسی کے خلاف کیس درج ہوا تو اس کو پولیس اس کو پندرہ دن تک بھی نہیں ہوگا کہ آیا کہ اس معاملے میں اس کو پولیس اسٹیشن طلب کیا جا رہا ہے اس طرح ہنگامی معاملات میں پولیس سے رجوع ہونے میں عوام خطرہ محسوس کرے گی اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو جائے گی نئے قوانین کے مطابق ایف آئی آر درج نہ ہونے پر جس طرح عدالت سے رجوع کیا جاتا تھا لیکن اب اس طرح عدالت سے رجوع نہیں کیا رہا سکتا بیریشٹر اویسی نے اپنے محاضرے میں کہا کہ ان نئے قوانین میں جو باتیں لائے گئی اس میں یہ مسئلہ بھی نہایت اہمیت کا حامل ہو گیا کہ عام مقدمات میں بھی اب پولیس نبے دن کی ریمان طلب کر سکتی ہے جبکہ پہلے یہ پندرہ دنوں کی مدت پر محدود تھا اس طرح مدت میں توسیح پر پولیس کو مزید ڈرانے دھمکانے اور دباؤ ڈان لے کا موقع مل جائے گا حالانکہ پولیس کا سٹڈی میں اقبال جرم کرنے والا دباؤ میں قبول کیا یا آزادانہ طور پر قبول کیا یہ عدالت کو معلوم کرنے کا حق تھا تاہم اب اس معاملے میں پولیس کا بیان ہی فیصلہ کن رہے گا اور عدالت کے پاس ملزم سے یہ پوچھنے کا اختیار ختم ہو گیا کہ دباؤ میں بولا تھا یا حقیقت بیانی سے کام لیا تھا بینشٹر اویسی نے کہا کہ پولیس کسٹڈی میں ملزمین کے ساتھ پولیس کا ناروہ سلوک اور اقبال جرم کے لئے دباؤ ڈالنے کے پریشان کن طور طریقے بھی نہایت تشویش ناک ہے انہوں نے کہا کہ یو اے پی ایک قانون میں دہشتگردی کی اسطلح تبدیل کر کے لکھ دی گئی اب ملک میں معاشی طور پر بھی نقصان پہنچانے والا دہشتگردوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ نئے قوانین کے تحت مجرم کی جائدادیں قرق کر لینے کا اختیار دیا دی گیا مابلینچنگ کے قانون میں تشدد کی وجہ بتا کر کیس سے مجرم بری ہونے کے راستے ہموار کر دی گئے پانچ لوگ اگر کہیں حجومی تشدد میں ملوث پائے جاتے ہیں تو ان پانچوں سے وجوہات دریافت کی جائیں گی اور علیہ دا وجوہات بتانے پر انہیں معمولی سزائیں یا پھر معافی کے ساتھ بری کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ عام ملزمین کو ہتھ کھڑیا لگانا اور لو جہاد پر قانون سازی جیسے معاملات سمجھ سے باہر ہیں انہوں نے کہا کہ مقدمات کا آن لائن مواد رکھنے کا نیا نظام بلکل غیر یقینی ہے اس لئے کہ ملک بھر میں ہیکنگ کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں ہیدراباد پولیس کی ویب سائٹ اس کی زندہ مثال ہے تو اس طرح مقدمات میں آن لائن شواہدات کا معاملہ غیر یقینی صورتحال اختیار کر سکتا ہے پروگرام کے شروع میں المعہد العالی علیہ السلامی کے طلبہ نے ملکی سیاست میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے کردار اور ویب سیریز اور نت نئے فلموں کے ذریع شرع قوانین کا استہزہ نیز مسلمانوں کے ساتھ شرنگیزی کے واقعات پر پرمغز روشنی ڈالی نائب نازم ادارہ مفتی عمر عابدین مدنی قاسمی نے نظامت کے فرائز انجام دینے کے ساتھ ساتھ المعہد العالی علیہ السلامی کا تعارف اور اس کی کارکردگی نیز ادارہ کے امتیازات کو بیان کیا اور فارغین معاہد کی ملک بھر میں جاری سرگرمیوں کو کم وقت میں مؤثر انداز میں پیش کیا مفتی اشرف علی نازم تعلیمات نے بیریشتر اویسی کے لئے استقبالی یا کلمات کہے اس موقع پر بیریشتر اصددین اویسی کی گلپوشی کرتے ہوئے انہیں تحنیت پیش کی گئی بیریشتر اویسی کے محاضرے کے بعد مولانا خالی صحف اللہ رحمانی نازم ادارے کی ایمہ پر سوالات اور جواب کا سلسلہ رہ جلا جس میں بیریشتر اویسی نے طلبہ کو اتمنان بخش جوابات دیئے اس پروگرام میں ادارے کے اساتحظہ طلبہ کے علاوہ شہر کے بعض علماء کرام بادوق امائیدین بھی شریک رہے مولانا رحمانی کی دعا پر پروگرام اختتام پذیر ہوا